جی تو ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل انم فود ان پیوٹی سیکرٹ میں آپ سب کو خوش آمدید آئی ہوپ آپ لوگ خوش ہوں گے اچھے ہوں گے تو ویورز میں آج ذرا سالون میں بیٹھی تھی بہت بوک لگی تھی تو میں نے سوچا کچھ باہر سے آرڈر کرتے ہیں تو میرا آج ذرا دل ہو رہا تھا کہ کھایا جائے پاکستانی شوارما سموسے اور وہی پاکستانی ٹیپیکل ٹائپ کے چنے آئے ہیں اور مجھے کالج کا ٹائم یاد آگیا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں جو لوگ شارجہ میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت ایزی ہے ان کو یہ ہیپی ہوم کی بیک سائٹ پہ یہ بابل خیل ریسٹورنٹ ہے وہاں سے جا کے آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں وہی ٹیپیکل ٹیسٹ آپ کو ملے گا کالج ٹائم بھی یاد آئے گا اور پاکستانی شوارما جو ہے وہ میں نے اب بھی کھولا نہیں ہے یہ چنے تھے بہت اچھے جیسے ہم لوگ کھایا کرتے تھے کالج ٹائم میں یہ سموسے یہ رائتہ ہے یہ میٹھی کھٹی میٹھی چکنی ہے اور یہ جناب ان کا پیٹا بریٹ والا جو ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان میں کھاتے ہیں وہ شوارما ہے اگر کوئی پرسن جو کہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک شوارما نہیں یہاں سے ملا پاکستانی تو اس کے لیے سپیشلی میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو پاکستانی ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کو کھولتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انسائیڈ ان کی فیلنگ کیسی ہے تو ویورز یہ دیکھیں انسائیڈ اس کی ٹاپنگ فل آن چیز اور بہت یم ہے یہ چکن کا بنا ہوتا ہے چکن کا ہے یہ اور یہ بہت اچھے سے انہوں نے فیل کر کے دیا ہے سلاعت ہے رائتہ ہے مطلب سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے مطلب رائتہ سوری بول رہی ہوں یہ کھیرہ ہے کیرٹ ہے پیاز ہے بن گو بھی ہے یہ بہت یم لگتا ہے اور یہ تو ابھی میں نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اس کو پلیٹ میں ڈال کے مزے سے کھاؤں گی بٹ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں یہ میرے موں میں بھی پانی آرہا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے میں کھاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے اگر کسی کو بھی اس کیرٹرز چاہیے تو بہت ایزی ہے شارجہ آئیں شارجہ میں ہیپی ہوم سکول ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ ہے یہ بیتل یاسمین سوری بیتل بیتل ایک تو ہے یہاں پہ بابل خیر جو ہے وہ ہے کراچی دربار ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا ساری چیزیں وہاں پہ ملیں گے آپ کو وہ ٹپیکل چیزیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کھا پاتے ہیں تو وہاں پہ آئیں اور کھائیں اور انجائے کریں اور میں بھی انجائے کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں